تو کس طریقے سے اتر پردیش میں دھرمانترن کرانے والے ریکٹ کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے اس ماملے میں یو پی ایڈی ایس نے دو مولاناؤں کو گرفتار کیا ہے یہ ریکٹ پچھلے دو سال سے چلایا جا رہا تھا اور اس میں موک بھتے بچے بیروزگار یوک اور مہیلاؤں کو لالچ دے کر دھرم پریورتن کرائی جاتا تھا اس ماملے میں پولس کو ویدیشی فنڈنگ ہونے کی بھی صوبوت ملے ہیں دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس ریکٹ میں سو سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی آشنگ کا ہے کیا ہی یہ پورا ماملہ زی نیوز نے لخنہو سے لے کر دلی تک اس کی پرتال کی پوری رپورٹ دیکھئے مفتی قاضی جہاگیر قاسمی اور محمد عمر گوتم لمبی داڑھی سفید کرتا پجاما اور سر پٹوپی سفید کپڑے پہنے ان دو مولاناؤں کی کارنامیں اتنے کالے ہیں کہ لخنہو سے لے کر نویڈا، غازیاباد، مطرہ اور کانپور میں آج صرف اور صرف انہی کی چرچہ ہے یہ دونوں مولانا کون ہیں؟ یہ پولس کی گرفت میں کیوں ہیں؟ یہ کون سا کام کرتے ہیں؟ اور آج ہم ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات جو سب سے ضروری ہے وہ آپ سب سے پہلے سمجھ لیجی وہ یہ ہے کہ یہ مولانا کا دھرمانترن ریکٹ چلاتے تھے جسے یوپی ایٹی ایس نے آج بے نقاب کر دیا یوپی ایٹی ایس نے ایک بڑی ساجش کو ناکام کیا ہے دھرم پریورتن کروانے والے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جس نے اب تک قریب ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرمانترن کرایا ہے درسل یہ گینگ زیادہ تر ان لوگوں کا اپنا نشانہ بناتے تھے جو لوگ لاچار ہوتے تھے بیروزگار ہوتے تھے مک بادھیر ہوتے تھے ایسے لوگوں کو یہ اپنا نشانہ بناتے تھے ایسے لوگوں کو یہ لالچ دے کر ڈرہ دھمکا کر ان کا دھرمانترن کراتے تھے ان کے پاس دھرمانترن کرانے کے لیے جو پیسے آتے تھے وہ آئی ایس آئی کے زریعے آتے تھے بیدیشوں سے ان کی فنڈنگ ہوتی تھی ایسے میں UP ATS کا ماننا ہے کہ ایک بڑی ساجیس کو یہ انجام دینے کی فراک میں تھے لیکن اس سے پہلے ہی UP ATS نے جہانگیر اور عمر گوتم کو گرفتار کر لیا ہے UP پولس کے مطابق دونوں مولانا UP میں دھرمانترن کا ریکٹ چلا رہے تھے یہ ریکٹ پچھلے دو سال سے چلایا جا رہا تھا اور اس میں موب بدھر بچوں بے روزگار یفکوں اور محلاؤں کو لالج دے کر دھرم پریورتن کرایا جاتا تھا اس ماملے میں پولس کو ویدیشی فنڈنگ ہونے کے بھی سبوت ملے ابھی تک صرف دو ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن اس میں سو سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی آشنکہ ہے بڑا گینگ ہے جو کی اس طرح سے vulnerable لوگ ہیں جو سمبھاویت گریب لوگ ہیں موکن بدھر بچے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کی آرثک دشتکوں سے سمپند نہیں ہیں ان کو اپنے دھرم کے پرتی ویدویس پیدا کرنا تو تھا اس کو convert کرانا اور اس کی اے وج میں ان کو پیسے کی لالج دینا نوکری کی لالج دینا شادی کی لالج دینا اور کچھ جو بچے جن کا دھرمانتن ہوا ہے ان کے گھر والوں کو بھی confidence میں نہیں لینا اور ان کو کہیں اور لے جانا تو ایک بہت بڑا ریکٹ ہے جو کی جس کا کھلاسہ ہوا ہے دھرمانترن کا یہ ریکٹ کیسے کام کرتا تھا یہ سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ یہ دونوں ہیں کون سفید داڑھی والا یہ مولانا محمد عمر گوتم ہے اس کے پیدا کا نام دھنراج سنگھ گوتم ہے یہ خود دھرم بدل کر مولانا بنا ہے دلی کے جامعہ نگر میں یہ اسلامیک سینٹر چلاتا ہے اس دوسرے شخص کا نام مفتی قاضی جہانگیر قاسمی ہے یہ بھی دلی کے جامعہ نگر میں اسلامیک سینٹر ہی چلاتا ہے پولس کے مطابق دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں لالچ دے کر دھرم بدلنے کا مولانا محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر قاسم کی تلاش میں ہماری ٹیم سب سے پہلے جامعہ نگر پہنچی دھرمان پران ماملے میں یوپی ایٹی ایس نے جن دو آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے عمر گوتم اور ایک اور جہانگیر آر اوپی ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی کے لئے جو اب جانچ چل رہی ہے لیکن جو پولس ہے وہ یہاں پر اب انسپیکشن کے لئے جو باٹلا ہاؤس میں عمر گوتم جہاں پر رہتے تھے وہاں پر آ چکی ہے اسی بیلڈنگ میں باٹلا ہاؤس کا یہ علاقہ ہے جامیہ نگر کا ڈلی کا اور اوپر دیکھیں کس طریقے سے فورٹ فلور پر یہ جو K47 نام سے جو اس کا فلیٹ تھا یہاں پر یہ رہتا تھا اندر ابھی اس کا پریوار ہے جس میں ان کی پتنی اور ان کا بچے بھی ہیں بتایا جارہے ہیں لیکن ہم نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی تو وہ فلال بات نہیں کر رہے ہیں کس طریقے سے انسپیکشن چل رہا ہے ان کے گھروں پر اچھا بمارا جا رہا لیکن تالے لگا کے بھگے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی ہے نہیں کیا اندر کوئی پریوار ہوگی رہا ہے جن سے بات پر ایک پریوار ہے لیکن وہ اندر سے بند کر رہا کھول نہیں رہا ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے نہیں کوئی نہیں کر رہا ہے اب کس طریقے سے آگے کاروائی کی جاری ہے اب جو بھی نام آئے گا جس کا بھی آئے گا تو پر دوش دے گی یا پتہ نکالے گی گریفتار کرے گی کیا اسلامیک دعوہ سینڈر پہ بھی پولیس نے انسپیکشن کیا ہے گئی تھے وہاں پہ کچھ تالہ لگا ہوا وہاں پہ بھی تالہ لگا گے بھاگے ہوئے ہیں اور ایک اور جو جہانگیر کا جو ایڈریس بتایا جا رہا ہے جہانگیر ٹوپ فلور پہ مکان نمبر 23 میں رہتا ہے جو گبائی میں وہاں پہ اس کے اور اندر اس نے تالہ نہیں کھولا تالہ لگا ہوا ہے اس کو گریفتار کر کے پولیس لکھ نہ ہو لے گے پوچھتاز کے لیے یہاں عمر گوتم کے بارے میں ہم نے جانکاری گھٹا کرنے کی کوشش کی زی میڈیا ریپورٹر ویبہب نے پولیس کی موجود کی میں ان کے گھر والوں کا پکش بھی جاننا چاہا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا دھرماندران ماملے میں UPA2 نے جن دو لوگوں گریفتار کیا ہے عمر گوتم اور جہانگیر اسی کی جانچ کے لیے جو ہے دلی پولیس اب عمر گوتم کے دلی اسطح جو باتلا جو گھر ہے اس کا بناوا یہاں پر آئیے آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو نیم پلیٹ باہر لگی ہوئی ہے محمد عمر گوتم جو چیئرمن آئی ڈی سی یعنی اسلامی دعوی سینٹر کا جو چیئرمن ہے جس کا سینٹر یہیں سے کچھ دوری پر ہے اور اس کے گھر پر آئی ہے یہاں پر پولیس نے لگاتار ان کے پریوار سے بات کرنی کوشش کی جا رہی ہے پڑوسی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اندر ان کی بیوی اور ان کے بچے ہیں لیکن سر کیا کوشش آپ نے کی اندر کیا نوک کرنے کی کوئی کھول ہی نہیں رہا جواب نہیں دے رہا لکھ لگا ہوا تو جو دلی پولیس ہے وہ جانچ کے لیے لگاتار آگے آ رہی ہیں اور کس طریقے سے عمر گوتم کے پریوار سے باتچیت کرنے کے لیے تاکہ اور ایڈریس ویریفیکیشن اور آگے کی جو ٹانکاری اسے جھٹایا جا سکے اب سوال یہ ہے کہ دھرمانترن کا یہ ریکٹ بے نقاب کیسے ہوا دراصل دو جون کو غازیاباد کے ڈاسنا میں ایک مندر کے پاس سے دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا آروپ ہے کہ دونوں ویقتی مندر کے پجاری یتی نرسنگانن سرسوتی کے ہتیا کی سازش رچ رہے تھے دونوں آروپیوں سے پوچھتاچ میں پولس کو مفتی قاضی جہاگیر قاسمی اور محمد عمر گوتم کے بارے میں جانکاری ہو اکتر پردیش ایٹی ایس نے جس دھرم پریورتن ریکٹ کا کھولاسا کیا ہے اس کا سراغ سب سے پہلے ڈاسنا دیوی مندر سے ملا تھا اور یہ وہی مندر ہے جس پر لکھا ہے یہ مندر ہندیوں کا پویتر اسطل ہے یہاں مسلمانوں کا پرویش ورجیت ہے آدیشہ نوشہ یتی نرسنگا نند سرسوٹی اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہی پرویش دوار ہے یہی مکھے دوار ہے اور یہاں پر جو سرکشہ بیوستہ ہے اس کو کڑا کیا گیا ہے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر جو اتر پردیش پولیس کے جو جو جوان ہیں ان کو یہاں پر تینات کیا گیا ہے اور یہاں سرکشہ کے لحاظ سے ایک رجسٹر بھی یہاں رکھا گیا ہے جو بھی یہاں پر پرویش کھرتا ہے اس کی انٹری یہاں پر کی جاتی ہے ہم بھی یہاں پر پہنچے تھے تو ہماری بھی یہاں پر انٹری کی گئی ہمارا نام لکھا گیا اور آخرکار دو جون کو یہاں پر کیا ہوتا ہے بتائے گیا ہے کہ یہ جو رجسٹر میں جو انٹری کی گئی تھی جو دو سندگت یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے بھی اپنا نام بدل کر کے بتایا تھا جس میں اپنا نام کاشی بتایا تھا ایک شخص نے دوسرے نے اپنا نام ویپول بتایا تھا زی میڈیا ریپورٹر نیراج گورڈ نے جب ڈاسنا میں مندر میں موجود لوگوں سے بات کی تو دو جون کی رات کو وہاں کیا ہوا تھا اس کا پورا سچ سامنے آ گیا اصل میں دو لوگ آئے تھے رات میں وہ نے آٹھ بج کے قریب لگ بگ دو جون کی رات کو انہوں نے اپنی آئی ڈی دکھا کہ ایک ہی آئی ڈی پہ دو انہوں نے اپنی انٹری کرا لی ایک نے کاسی گپتا نام لکھویا ایک نے ویجے بھرگیے کے نام سے انٹری کرائی انہوں نے ان سے جو ہے تھوڑی باریکائی سے پوستاز کی اس کے بعد میں انہوں نے سک کے آدھار پر ان سے کہا کہ آپ کا میڈیکل ہوگا اور میڈیکل کے کرانے کے بعد آپ کی انٹری ہو سکتی ہے جب ان کی جو ہے ڈاکٹری اور میڈیکل کی بات آئی تو اس میں سے ایک لڑکا پولس کے پاس یہ شروعاتی جانکاری تھی پولس کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمر اور کاسمی دھرمانتران کا ریکٹ کیسے چلا رہی لیکن اس بیچ پولس کو کانپور سے بڑی جانکاری ملی کانپور کے ایک پریوار نے آروپ لگایا کہ ان کا بچہ نوائڈا کے مبوک بدھیر سکول میں پڑتا تھا اور وہ اس سکول سے گائب ہے بعد میں دکشن بھارت کی کسی جگہ سے بچے نے ایک بیڈیو بنا کر بھیجا جس میں اس نے دھرمانتران کی جانکاری تھی پولس نے دونوں ماملے کو جب ایک ساتھ کر کے دیکھا تو دھرمانتران کا پورا کھیل سامنے آیا پولس نے اس پورے ماملے کی جاج کو آگے بڑھایا تو پتا چلا کہ ایک سال میں 350 لوگوں کا دھرمانتران کر آیا گیا ہے نویڈا کے موگ بدھر سکول کے بھی 18 بچوں کا دھرمانتران کر آیا گیا تھا اس کے بعد زی نیوز کی ٹیم نویڈا میں سیکٹر 117 کیس موگ بدھر سکول پہنچی جہاں یہ ڈیف سوسائٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ کسی بچے کا دھرم پروتن کیا گیا جس طریقے سے یو پی ایٹی ایس نے کہا ہے تو یہ حیران کرنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے پھر یہ کنورجن کیا گیا ہوگا اگر دونوں آروپیوں کو یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ بچے نوش کیا گیا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے کا لالس دیا گیا نوکری کا لالس دی گئی اور ان کا کنورجن کرایا گیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بینہ یہاں اسکول میں آئے انہوں نے کنورجن کرا دیا ہوگا یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آن لائن سسٹم یا آن لائن جو ریڈکلائیزیشن ہوتا ہے اس کے یہ بچے شکار ہوئے ہیں حالان کی کون کیا تصویر ہے ان کی تو یہ تو کبھی یہاں آئے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اور یہ کیسے جوڑے کس کے تھروں کہاں پر یہ ان کا لنک بیٹھا ہے تو یہاں تو کوئی سوالی نہیں کہ ایسے لوگ آئے یہاں تو ینگ بچوں کا ہوتا ہے آپ لگ رہا ہے پولیس غلط کہہ رہی ہے نہیں نہیں یہ لوگ یہاں نہیں ہمارے سنستہ سے ان کا کوئی وہ نہیں ہے جو دو لوگ کا تصویر آپ دکھا رہا ہمارے سنستہ سے کوئی ایسا نہیں ہے حالانکہ اس سب کے بیچ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اب تک ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرم پریورتن کرایا جا چکا ہے اور ابھی دھرمانترن کے کئی راز سامنے آنے باقی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کے حساب سے ہزار سے زیادہ لوگوں کا دھرم پریورتن ہوا ہے اور یہ کے والی یو پی میں ہی نہیں اب پورے دیش میں یہ نیٹورک فیلا ہوا ہے اب تک کی جانچ میں ایٹی ایس کو کئی اہم سراغ ملے ہیں ایٹی ایس کی مانے تو یہ یو پی کے علاوہ دیش کے کئی حصوں میں لوگوں کا دھرم پریورتن کرا رہے تھے فیلحال ان سے پوشتاش کر ماملے کی تمام کڑیاں جوڑنے کی قواعد کی جا رہی ہے ایٹی ایس کے مطابق اس گینگ میں سو سے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں ڈلی سے جتیندر شرما نیراج گوڑ اور ویبھف کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا اب بات کرتے ہوں اس فی آر کی جس میں دونوں مولاناؤں کے کالے کارناموں کا وستار سے وڑنا اس فی آر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان سے دھرمانتران کیلئے فنڈنگ کی جا رہی ہے یوپی میں دھرمانتران ریکٹ کے پیچھے کون دھرمانتران کے لیے کہاں سویدیش فنڈنگ دھرمانتران کے پیچھے آئی ایس آئی کی سازش اس دھرمانتران ریکٹ کو سمجھنے کے لیے ان تین سوالوں کے جواب سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان سوالوں کے جواب آپ کو یوپی پولس کی سیف آئی آر میں بلیں گے جس کی ایک ایک لائن کو بہت دھیان سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس ایف آئی آر میں صاف لکھا ہے کہ عمر نے لالچ دے کر ڈر دکھا کر قریب ایک ہزار لوگوں کا دھرمانتران کر آیا ڈلی کے جوگابائی میں ایک دفتر ہے جس کا مقصد غیر مسلموں کا دھرم پریبڑتا ہے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ نوکری شادی اور پیسے کے لالچ سے لوگوں کا دھرم بدلا جاتا ہے اتر پردیس پولیس نے ایسے دو وقتیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان سے پراب سوچنا کے آدھار پر یہ پتا چلا ہے کہ ایک سنسطھا اسلامی دعویٰ سینٹر ہے جو کی سون یوجد ڈھنگ سے ایسے ولنربل سیکشن آف تو سوسائیٹی کو تارگٹ کرتے ہوئے دھرم پریورتن کراتی ہے اور ایسے لوگوں کو تارگٹ کرتی ہے جنہیں پیسے کی آوشکتہ ہے نوکری کی آوشکتہ ہے تتھا ان پر لوگ شادی جن کی نہیں ہوتی ایسے کمجور طبقے کے لوگوں کو اور موک اور بدھر بچوں کو ڈیفن ڈم بچوں کو بھی تارگٹ کر کے دھرم پریورتن کرایا گیا ہے اس کے علاوہ ایف آئی آر میں پانچ اور بڑی باتیں کہی گئی ہیں دھرم پریورتن لوگوں کی غریبی مجبوری بیروزگاری کا غلط فائدہ اٹھانا ہندووں کا دھرم پریورتن کرانے کے لیے پاکستان سے پنڈنگ سامپردائک تنوف پھیلاتر ساماجک سوہرد بگاڑنے کی سازش دھرم پریورتن ریکٹ سے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو خطرہ مشن یہی ہے کہ جیدہ سے جیدہ لوگ ان کے دھرم میں ترورتیت ہو جائیں اور شروعات کے دنوں میں یہ جو بھی آدمی جس دھرم کا ہے اس کے پرتی گھرنا پیدا کرنا اور اپنے دھرم کے بارے کی اچھائیوں کو بتانا اور پھر لوگوں کو کنورٹ کرانا ان کے ریکارڈز تیار کرانا اتیادی سامیل ہے اور ادھک سے ادھک اپنے دھرم کا پرچار کرنا یہی ان کی مکھ منشا ہے یو پی ایٹی ایس کے سخلاصے کے بعد سرکار کے منطری بھی اس پر بیان دے رہے ہیں ڈپ ٹی سی ایم کے شب پرساد مورے تعریف کر رہے ہیں تو وسیم رزوی اسلام میں موجود کٹر پنتھیوں کی سوچ کو اس کی وجہ بتا رہی ہیں لالج دے کر کے پلوبن دے کر کے جھونڈ بول کر کے اور اگر دیس بیدیس کہیں سے بھی کوئی بھی ایسے تتو جڑے ہوئے ہیں تو اور بھی چیزیں سامنے آئیں گے اور جو دوسی ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا اتر پردیش میں جو بچوں کو ہندو بچوں کو مسلمان بنایا گیا ہے یہ اسی ساجش کا ایک نتیجہ ہے ان کا ایک مشل ہے کہ ہم پوری دنیا پر قبضہ کریں غیر مسلمانوں کو مسلمان بنائیں ظلم زارتی سے یا پھر محبت سے لالش دے کر یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم اسلامی جھنڈا فیرائیں اور ہندوستانی مسلمان چاہتے ہیں ہم ہندوستان میں گوڑ پاکستان بنائیں اس ساجش کو ناکام کرنے کے لیے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جانے کی ضرورت یوپی پولیس کی ایٹی ایس نے دھرمان ترن پر جو کھلاسے کیے ہیں وہ تو صرف ایک شروعات بھر ہے ابھی پولیس ان دونوں گرفتار مولاناوں سے اور بھی جانکاریا نکالنے میں لگی ہوئی ہے پولیس یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ گرفتار محمد عمر گوٹم کی طرح اور ایسے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پہلے اپنا خود کا دھرم بدلہ اور اس کے بعد دوسروں کا دھرم بدلنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی لیے آنے والے دنوں میں کچھ بڑے کھلاسے بھی ہو سکتے ہیں وشال پانڈے ویبھر پرمار کے ساتھ جتیندر شرما زی میڈیا